الحمدللہ ایک بائنی سوال کیا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا دلیل کے ساتھ اس بات کو واضح کریں اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا چنانچہ صحیح بخاری کتاب التوحید 6832 نمبر پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں من حدسکا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقط قذب وہو یقول لا تدرکو الابسار جو تمہیں یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لا تدرکو الابسار نگاہیں اسے پا نہیں سکتی اور ایسے ہی صحیح مسلم میں کتاب الایمان دو سو اکسٹ نمبر کی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حل رائی تربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نورن اننا اراہ رب تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اس نور کو دیکھنے کی کسی انسان میں طاقت نہیں ہے زندہ انسان میں تو آپ نے فرمایا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور ایسے ہی صحیح مسلم کتاب الایمان دو سو اٹھاون نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے دل سے دو بار دیکھا تو یہاں آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ دل سے دیکھنے کا ذکر ہے امام نقیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن سعید الدارمی یہ بڑے امام ہیں صلف میں سے یہ اپنی کتاب الرؤیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ صحابے کرام کا اس بات پر اجمع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج میں اپنے رب کو نہیں دیکھا بعض لوگوں نے صرف یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ کو دیکھا لیکن انہوں نے بھی کہیں ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا بلکہ دن سے دیکھنے کی بات ان سے مروی ہے اور اسی طرح سے ابوزر رضی اللہ عنہ کی وہ صحیح حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے اور اس کا پردہ بھی نور ہے تو ایک روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تو یعنی وہ نور جو ذاتِ الٰہی کا نور ہے اللہ نے اس کو نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ اس نور کو دیکھا جو کی حجاب ہے حجاب ہے اور اس بات سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے جیسا کہ امامنِ تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے دن سے دو بار دیکھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے آنکھوں سے دیکھنے کا انکار کیا ہے تو کچھ علماء ان دونوں میں یہ تطبیق دیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جس دیکھنے کا انکار کرتی ہیں وہ آنکھوں سے دیکھنا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جس دیکھنے کو ثابت کرتے ہیں وہ دل کا دیکھنا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے الفاظ چونکہ دونوں ترے آئے ہیں بعد میں ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا مطلق ہے کیسے دیکھا اس کی تفصیل نہیں ہے اور بعض میں ہے کہ نہیں آپ نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تو ظاہر بات ہے کہ ایک روایت سے دوسرے روایت کی تفصیل سمجھ میں آتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی بھی روایت میں سریح لفظوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی بھی روایت میں صحیح لفظوں میں یہ ثابت نہیں ہے اسی طرح سے یہ بات کسی بھی صحابی سے نہ جو ہے کسی بھی صحابی سے اور نہ کسی صحیح حدیث میں اور نہ کسی آیت میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس کے انکار کی کئی روایات موجود ہیں اس میں سے ایک روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو کہا اللہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اسی طرح سے آپ جب اس آیت پہ غور کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میراج کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم نے میراج کروایا لے نوری اہو من آیاتنا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیتیں دکھائیں اپنی نشانیاں دکھائیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ذات کا دیدار کرواتا تو نشانیاں دکھانے سے بڑی تھی اللہ کا اپنی ذات کو دیدار کروانا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوتا کہ ہم نے میراج اس لئے کروایا تاکہ ہم اپنی ذات کا دیدار کروا دیں نہ کہ اپنی نشانیوں کا دیدار کروائیں ایسے ہی میراج کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَعَى مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى اللہ کے نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا ذکر نہیں کیا اگر اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا ہوتا تو نشانیوں کے دیکھنے سے زیادہ یہ بڑی بات ہوتی اس لئے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا جاتا تو بہرحال یہ سارے دلائل اس بات پر بہت واضح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ وہ دلائل بھی حدیث میں موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مرنے سے پہلے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا صحیح طور پر یہ حدیث ثابت ہیں کہ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يَرَى رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتُ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حالت میں میراج میں گئے تھے تو مرنے سے پہلے ہی کا وقت تھا اس لئے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے صحیح بات ہی ہے البتہ وفات کے بعد اہلِ ایمان پر اللہ کا فضل و کرم ہوگا دیکھتے ہیں واللہ تعالیٰ عالم صلی اللہ علیہ وسلم